حضرت سعید بن نبی وقاس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا بڑا کمال کا کوئیسٹن کیا یقین کریں ایسا سوال ہے میں آپ کو بتاؤں تو آپ بھی کہیں گے یار اس کا جواب فوری بتائیے سوال کیا تھا وہ کہتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں اللہ سے اللہ تعالی مجھے مستجاب الدعوات کر دے what is the meaning of مستجاب الدعوات یعنی بندہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے اب مجھے بتاؤ یہ کتنا بڑا عنام ہے اگر یہ ہم میں سے کسی کو مل جائے تو سارے مسئلہ حل ہو گئے نا problem ہوگی بیماری ہوگی کرزہ ہوگا whatever problem میں نے دعا کرنی ہے اور مسئلہ حل ہو جانا ہے سبحان اللہ مستجاب الدعوات تو پیارے حقیٰ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کوئی بہت لمبا چوڑا جواب نہیں دیا نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا ساد اتنے روزے رکھو اتنی نمازیں پڑھو مستجاب الدعوات بنو گئے نہیں one liner answer from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اے ساد اپنی خوراک پاک کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے بس یہ فرمولات سیکھ جائیے مسئلہ حل ہو گئے نا میں کیوں جاؤں گا کسی اور سے دعا کرانے جب خود ہی مستجاب الدعوات بن جاؤں تو اپنی غزہ پاکیزہ کرنی ہے اپنی کمائی پاکیزہ کریں اپنا کھانا پاکیزہ کریں اپنے لکمے پاکیزہ کریں اور آگے نبی پاک فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لکمہ ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے ہوگا اس کے لئے آگ زیادہ بہتر ہے اب ذرا سوچئے وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں حرام پیسوں سے کر رہے ہیں حدیث میں کیا فرمایا جو گوشت اگائی سود سے ہے حرام سے ہے وہ آگ کے لئے بہتر ہے یعنی وہ آگ میں چل جائے آنی کے لئے بہتر ہے ہم نہیں سوچتے